موسیقی فرض ہے کہ جب بھی وہ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے جہاں سے اس کو شک ہو کہ یہاں سے میرے لئے حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے کہ جہاں سے بھی خطرہ ہو حملہ نہ ہو جائے صرف خطرہ ہو کہ یہاں سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہو سکتا ہے اس کا اندیشہ ہو اس جانب دوڑ پڑنا یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ہے اور وارفتگی دوڑ پڑنا دیوانہ پن سے دوڑ پڑنا یہ حضرت جناب صدیق اکبر کی سنت ہے حضرت امام محمد سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے آپ فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا قرآن سناو کہتے میں نے قرآن پڑنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا وَاسَ آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو یہ آیت میں نے چھوڑ دی انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ اولوالعظم رسول ہیں میں نے آپ کے عدب کی وجہ سے یہ آیت نہیں پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرماتے ہیں امام محمد کے مجھے سینے سے لگایا اور تمام علوم اطا کر دیئے یہ عدب کی وجہ تھی اب حضور کی محبت اور صحابہ کا عدب اس پر قبیلہ بنی عمر میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لئے تشریف لے گئے نماز کا وقت ہو گیا موزن نے ازان دی نماز حضرت صدیق اکبر پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے دورانے نماز دو باتیں ہیں ایک بات ہے کہ حضور نماز میں موجود نہیں ہے صحابہ کا خیال کدھر ہے اور ایک بات ہے کہ حضور نماز میں موجود ہے تب بھی صحابہ کا خیال کدھر ہے دیان کدھر ہے نگاہیں کدھر ہیں صرف دیان نہیں نگاہیں بھی کدھر ہیں اور خیال بھی کدھر ہے اسی لئے اکبال نے کہا تھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز اس کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے آگے پیش کی ہے آپ سنیں اب جب کوئی پیچھے سے نمازی وہ تو امام الانبیاء ہے نمازی کوئی آئے تو وہ اس جانب سے داخل ہوتا ہے نا محراب کی جانب سے تو داخل نہیں ہوتا وہ پیچھے سے آتا ہے اس طرح حضور پیچھے سے تشریف لائے صحابہ کو کیسے پتہ لگا ہمارے قائد فرماتے تھے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں ابو اے کمیس اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کنان عرب تو کیسے پتہ لگ گیا آپ کو حضور کی خوشبو آگئی صحابہ کو اور اسی خوشبو میں گم تھے کہ وہ کہاں ہیں حضور نماز میں پہنچ گئے اب صحابہ نے بعض ایسے ایسے اور بعض ایسے ایسے دونوں طرح ہیں تصفیق شروع کر دی تو اب حضرت صدیق اکبر نے اپنے آنکھوں کے گوشوں سے پیچھے دیکھا جب دیکھا تو جناب رسول اللہ تشریف فرما ہو گئے تو آپ اپنے مسلح سے پیچھے اٹنے لگے تو حضور نے فرمایا صدیق یہیں کھڑے رہیے اور نماز ادا کیجئے مکمل کیجئے آپ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ پیچھے آ گئے اور پیچھے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر جلوہ گر ہو گئے آپ نے نماز مکمل فرمائی اور نماز مکمل فرمانے کے بعد جب سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا صدیق میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ نماز مکمل کریں آپ نے نماز کیوں نہیں مکمل مرسد الغنمی سرایہ میں جاتے ہوئے حضور نے صحابہ سے کہا کہ وہ سامنے چوٹی پر ہمارے لئے پیرا اس رات کون دے گا تاکہ اس جانب سے ہمارے اوپر دشمن حملہ نہ کرے تو حضرت انس بن ابی مرسد الغنمی کھڑے ہوئے فرمایا حضور میں پیرا دوں گا رات گزری صبح فجر کے ٹائم حضور نے پوچھا کہ وہ ہمارا شاہ سبار نہیں آیا انہیں کہا حضور ابھی تک تو کوئی نہیں آیا اب نماز کھڑی ہو گئی اب نماز میں آپ کو پتہ ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہو اس کی نظر قیام کے دوران کہا ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پہ نا لیکن آئے ہاں صحابہ کی نظریں کہاں ہیں دیکھئے صحابہ کہتے ہیں حضور نماز کے دوران سامنے جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں حضور تو جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں وہ حضور کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں حضور پیچھے سے آئے ان کا دیان حضور کی طرف حضور سامنے کھڑے ہیں حضور سامنے دیکھ رہے ہیں ان کا دیان پھر حضور کی طرف شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اسی لئے اقبال نے کہا مغز قرآن روح امان جانے دین قرآن میں دیکھ رہے ہیں جو حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ساری رات پیرہ دینے کے لیے گیا ہے اللہ اکبر یہ ہے حضور کی ناموس پر حضور کے دین پر کام کرنے کا ایک چھوٹا سا صلح کہ نماز میں حضور اپنے غلام کی جانب دیکھ رہے ہیں نماز ختم ہوئی سامنے جاڑیوں میں سے ایک شاہ سوار نمودار ہوئے حضور نے فرمایا وہ ہمارا شاہ سوار آ گیا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدہ مجھے ہر ادا نے مزا دیا حضور نے فرمایا اب ہمارے قائل فرما دیتے حضور نے پوچھا کہ راتی ستے رہا ہو یا پیرہ دین دے رہا ہو میں نے کہا حضور قضاء حاجت واسطے یا وضو واسطے تھلے ہوتے رہاں باقی ساری رات گھوڑے دیوتے پیرہ دیتا حضور نے پھر دعا دیتی اللہ اللہ کی Spریر ہے